دوسکار ڈاکٹر کیسی ساموتا یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج ساتھیوں کتاب گھر کے پیٹارے کی سرنکھلا میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور کتاب گھر کا پیٹارہ ابھی کھلتا ہے اور کتاب گھر کے اس پیٹارے میں ایک نئی کتاب میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور جو بہت ہی رومانچک ویڈیانک اور دل اور دماغ کو ہلا دینے والی کتاب ہے جس کتاب کا سیرسک ہے ہندوت مکت بھارت کی اور اور اس کتاب کا لیکھن کیا ہے کانچہ آئیلیا سیپڑ کی دوارا اور ہندوت مکت بھارت کی اور اس کے سب ٹائٹل میں ہم دیکھیں تو آدیواسی، دلیت اور پچھڑوں کی ساماجک، آدھیاتمک، سوشیل، اسپیچول اور سائنٹیپک ریولیشن، ویڈیانی کرانتی پر ایک منتھن ہے یہ کتاب ساتھیوں بھارت کے آدیواسیوں کو، دلیتوں کو اور پچھڑے ورگ یعنی کہ میں ساپ ساپ کہوں شدر اور اتی شدر جوتی پہ آپ فولے کی بھاسا میں تو شدر سمودائی اور اتی شدر سمودائی کو سوچنے، ویچار کرنے، چنتن کرنے اور اتحاس کا پنر ملیانکن کرنے اور دوسروں کے بارے میں نہیں کم سے کم خود کے بارے میں سوچنے اور ویچار کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے ساتھ ہوں ہندو تمکت بھارت کی اور اس کتاب کا جو کور پیج ہے جس پر آپ کو ایک بھینس کا چتر دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم بافیلو نیسلزم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس میں بہت سے اوزار جو آپ کو دکھائے دے رہے ہیں کرسی ینتروں کے روپ میں، جل سچائے بھومیگت جل کے دوہن کے روپ میں یعنی کہ یہ آدیواسی دلیتوں اور پچھڑے لوگوں کی جو کھیت کلیہان اور جنگل اور جمین کی جو جیون ویوستہ ہے جو سندو گھٹی سبیتہ سے آج تک جندہ ہے اس ویوستہ کے بہت سے چتر ہیں اور ان چتروں کو دیکھ کر آپ کے دل اور دماغ میں کچھ حلچل ہوئی ہوگی ان کا اپنا ایک مہتو ہے پرنتو انہیں ساہتے میں یا جسے برہمنوادی ساہتے کہیں اس میں ان کو سویکار نہیں کیا گیا ہے ساتھیوں پستکہ سیرسک ہندو تمکت بھارت کی اور ہے لیکھ کانچہ رہ سے پڑھیں اور پھارورڈ پریس نئی دلیت سے اسے پرکاسیت کیا گیا ہے اور اس کے کل ادھیائے تیر ادھیائے ہیں آئیے ادھیائے وار وگت وار ہم پریچرچہ کرتے ہیں ساتھیوں پہلا ادھیائے ہیں جو بلکل آپ کو ٹائٹل کے حساب سے دھیان میں رکھنا ہے کہ کس طرح سے ادھیائے کا سیرسک اس کے مول منطقے کو اور لکشے کو ابیوکت کرتا ہے اور سوچنے سمجھنے کے لیے ہمیں مجبور کرتا ہے بینا بھکتان کے سکشک ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے آدھی واسی جیون میں بیعبت ماساری بھوجن کی تقنیق پرکرتی کے ساتھ جیون جینے کی تقنیق آدھی واسی آدم سمجھنے کی سنسکرتی آدھی دھرم آدھی سنسکرتی ماساری بنام ساکاری جنجاتیوں کا جنم ویوہا اور مرتیوں کا اپنا طور طریقہ جو یہ ثابت کرتا ہے کہ آتما بلیدان کرنے والے اس سمجھنے میں دیوتا بنے ہیں اور دوسری طرف جنہوں نے دوسروں کا بلیدان لیا ہے ان کو دیوتا کے روپ میں ڈیفائن کیا گیا ہے تو دیوتا کی جو پریبھاسا ہے وہ پریبھاسا جن لوگوں نے آدھی واسیوں نے بہت کچھ سکایا ہے کہ کس طرح سے سکار کیا جاتا ہے کس طرح سے بھوجن کی ویبستہ کی جاتے ہیں جس کو آخیٹ سنگرہن کرتا کہہ سکتے ہیں تو سکار کرنا آخیٹ کرنا پھل پھول سنگرہت کرنا ایک تقنیق ہے جو آدھی واسیوں نے پرکرتی کہ ساتھ تمام بھارت واسیوں کو سکھایا ہے لیکن اس سیکھنے کی بدلے اور اس کوسل کی بدلے آدھی واسیوں کو کچھ نہیں ملا اس لئے انہیں ہم پہلے سکسک یا آدھی سکسک آدھی دھرم کی سکسک بھی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے بہت کچھ سکھایا لیکن اس کوسل کی بدلے میں انہیں کچھ نہیں ملا ساتھ یہ دوسرے دیائے کا سیرسک ہے ونچت ویگیانک ویگیانک تو ہیں لیکن انہیں ونچت کر دیا گیا ہے کس طرح سے چطور ورن ویوستہ کے علاوہ جو ہیں وہ سبھی ساماجک ویگیانک ان کو کہا گیا ہے کس طرح سے جنہیں چانڈال ملیچ انتیج کہا گیا اچود کی دھارنہ بنائی گئی اتپادن کے ساتھ پردوشن کو جوڑا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مڑیگا جاتی جو مرت پسو چمڑی اتارنا اپنے آپ میں کوسل ہے گام وے پریعون کا سدھی کرن جسے برہمن واد نے ایسود دکرن کہا چمڑا انسان کا وے وستر ید کا وے وستر ادھوک چپل جوتیاں بیلٹ کوپ ریگیستان سرنکشن تمام طرح کے جو کرسی کے اوزار ہیں جن میں سچائے پدتی کوہ کھوڑنا اور تمام طرح کے لکڑی کے اوزار جو خاتی کی دوارہ بنائے گئے لوہے کے اوزار جو لوہار کی دوارہ بنائے گئے سونے چانڈی کے آبوشن جو سونار کی دوارہ بنائے گئے مٹی کی برطن اور تمام طرح کی کامگار ورکی کے اوپکرم جو مٹی نرماتہ نے بنائے کمہار نے بنائے ان سب کو ونچت ویگیانک کہا گیا جن کے پاس اپنا ایک کوسل ہے پرنتو ان کے پرتی نفرت ہونے کی وجہ سے اور برہمن واد کے متھیا گیان کی وجہ سے یہ ویگیانک آج تک ونچت ہیں تمام طرح کے جو وادی انتر ہیں ڈھول نگاڑی ہیں اور اس طرح اکادمک دنیا کا ویس ویدالے کی دنیو کا اتوام کہہ سکتے ہیں کہ جو برہمن واد کی چھتر چھایاں میں سکشت چل رہی ہے اس کا دھیان آج تک نہیں گیا ونچت ویگیانکوں کی سبات کی درکار ہے کہ وہاں تک پہنچا جائے اور ان کا جو ستابیوں پرانا گیان اور بگیان ہے اس کو ساہتے کی روپ میں لپی بد کیا جائے اور دنیا بھر میں اسی ویلڈ جنرلائیزن کے لئے ڈیپائن کیا جائے تیسرا دیائی کا سیر ساکھ ہے اتبادک سینی ساتھیوں ہم ساماندرو سے سینی کا مطلب جانتے ہیں کہ سیوہ اوپر رقصہ کرنے والا اور سانتیوستہ بنانے والا ہی سینی لیکن نہیں یہ آدھونک افدھارنہ ہے سینی کا مطلب یہاں ان لوگوں سے ہے جو اتبادن کی پرکریاں میں جڑی ہوئے ہیں وہ لوگ جو کھیتی کھلیہان پسو پسو پالن کرسی اور ان سب سے جڑی ہوئے ہیں گان کی رقصہ پوروی کنارے پر رہنا کرسی اتبادن بنائی کرنا کٹائی کرنا نیرائی کرنا گڑائی کرنا سیلائی کرنا یہ تمام طرح کے ویوثائے ہیں جن کو کرنے والے ایک سینک کی روپ میں بٹالین کے لوپ میں کاری کر رہے ہیں ورطمان میں پرجیوی اچھے جاتے ہیں کیونکہ سرنکشن اور سوشن کے طریقے کی وجہ سے سینکوں کا مطلب ہم کیول سینہ جو ورطمان سینہ ان سے لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ان سینکوں کے لئے جو بھوزن اتبادن کرتا ہے ویسا اچھا سینک ہے ویسا مول سینک ہے گو مانچ جو بلد سے پہلے برامن واد کا مکھے بھوزن ہوا کرتا تھا پسو پالن ویوسائی کے اوپر چوٹ کی گئی اور برامن سنسکرتی کے کارن اس کے بعد اسے ایسا بے بربرطہ کا تمگہ دے دیا گیا مہاروں کو اچھوٹ وادہ کی اور دکھیل دیا گیا اکلوے کا انگوٹہ لے لینا اور رامن ویسامبوک کی ہتھیا کر دینا یہ ہے انہی اتبادک سینکوں کی سنسکرتی کو نسٹ کرنے کا ادھارن ہے اسی کے ساتھ ساتھ کرسٹی اور پسو پالن سے نہیں جڑی ہونے کے کارن ان اتبادک سینکوں کے ساتھ بھید بھاو کا ویوہار کیا گیا ان کے دوارہ کیے گئے کاریوں کو کوئی توجہ نہیں دی گئی گائی بنام بھینس جو رنگ کو لے کر راج نتی کی بدھیزم کے بعد اس کے مادیم سے ان کا جو مکھے ویوسائے تھا مکھے جو پسو تھے ان پر چوٹ کی گئی اور ایسا کرنے کی وجہ سے برہمن واد اور اتبادن واد جیسے پرتوشن واد کی ویوسطہ سے جوڑا گیا کپڑے دینے والا درجی کپڑے دھو کر دینے والا دھو بھی اور تمام طرح کے یہ لوگ جنہوں نے اپنے تن کو ڈھکنے کیلئے بہت سی ویوستائیں دی ان اتبادک شینکوں کا شوشن کیا گیا انہیں نظر انداج کیا گیا ساتھیوں چوتہ دیائے ونچت ویگیاینک ناری واد مہیلائیں جن کو ویدک ساہتے میں ہاسی پر رکھا گیا اور پتر ستہ کی وجہ سے آج تک بھی ان کے ساتھ ویدک ساہتے ویدک دھرم سناتن دھرم اور برہامن دھرم میں بھید باو ابھی بھی جاری ہے برہامن یا دید ساہتے کے ورطانتی نہیں کیول رامائن میں سیتہ کی سیل کی سوچیتہ پر وارتہ کی گئی ہے برہامن واد نے دھرم ویگیاینکے پریوک نشید کیا ہے جس کی وجہ سے اندوی سواس دنوں دن بھڑتا گیا دھرم کی روپ میں ہندو سنیاش نے ویس بوسہ سہیتہ رنگ روپ توڑ تریقہ بھگوہ ہندو برہامن واد وہ نے کپڑے دھوتا ہے نے نہاتا ہے اور وہ جو اپنے آپ کو آدھیاتم سنتوشتی کے روپ میں سنیاشی پروہیت پندیت اور شادو کے روپ میں چرچت کرتا ہے بھو کے مرتے ویکتی کو بھوزن نشیب نہیں پرنطو دیوتا کو بھوزن اور درشن یہ برہامن واد کا سب سے بڑا درشن ہے چاکلی کپڑے دھوتی ونچت مہیلائیں بیگیانک سبید رہ کے کپڑے جو بچے مہیلہ بیمار برہامن وادی ایسود دور اپیویترتا کی بھیٹ چڑ گئی دویز ونا من نے کپڑوں میں بھید اور چمڑی گرم پانی سے ان کو دھونا ان کا کاری کپڑا ایک سندری ساسطر کا بڑا بیگیان رہا ہے جس میں مہیلاؤں کی ایک سمانتا کی عبارت دکھی برہامن جو اسطری دہے کو یا پرویتر مانتا ہے کامگار اسطری پروازنگ مسین وہی چلائے گی تمام طرح کی ویوستہ کے باوجود بھی آج بھی بیگیانک ناریوات اپنی مہتر کو جاننے کے لیے پہچان کے انتجار کر رہا ہے پانچوہ دیائیں سوسیل ڈاکٹر ساماجک چکت سار ڈاکٹر کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ وہی ڈاکٹر ہے یا چک اچک ہے جو بیماریوں کا علاج کرتا ہے نیسندے ان سے پہلے جن کو باربر کے روپ میں دنیا کا پہلا ڈاکٹر اور سوسیل ڈاکٹر کہا جاتا ہے سائد اسے ہم دنیا کا پراشین تک ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں مانگ لی اور نائی ساری رکھ سرنچنا کا گیان اس کے پاس ہے سرنچنا کے ساتھ ساریر سواستی اور سوچتہ کا گیان ہے چائنہ میں میں پکٹیل مومنٹ انیس سو گیارہ کیا گیا جس کے بعد محیلہ اور پرس کو سمان کپڑے پہننے اور چھوٹے بال رکھنے کی اجازت ملی بال چھوٹے رکھنا بڑے رکھنا برابر رکھنا تمام طرح کی کیا ہو یا یدی نائی نہیں ہو تو سوندرے ساسطر کا کیا ہوگا برہمنواد سنیہ سیپن ہندو بنام جینیزم اور بودھزم نائی کا جو کوسل ہے اس طرح ہے کینچی ہے اوجار ہے یہ تمام طرح کے برہمنواد جو اس طریقے پرس میں انترال کرتے ہیں سماد اور ارتوستہ کے آدھار پر جنم ویوہ اور مرتیو میں جو سوروادک کام کرنے والا ڈوکٹر ہے وہ باربر ہوتا ہے لیکن بکتان کا سمئے برہمن کو زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے ویدوں میں ان کا کوئی علیک نہیں ہے کیونکہ وید برہمنوں میں باد میں لکھے جو کہ سنکیر مانسکتا اوچھے پن اور مانسک ڈیوالی پن اور پاپ اور نسل بھید جاتی بھید کے پرتیق ہیں کیس کنیا اور سندرتا ان کی اوہدھارنا ہے جس میں بال لمبی رکھنا اور ویلک سہیتے کا مکھے سا رہا ہے ساتھ اور چھٹوہ دیا ہے ماس اور دودھ کی ارتھ ساستری جو پسو پالن کرنے والے ہیں یادو جاتی سمودھائی جسے اتحاس کے ماتھے پر ایک کلنگ مانا جاتا ہے پرنتو واسطہ میں پسو چرانے والی ایک پاس جاتی ہے جس کا پران کتھاؤں میں بھی گوپالک کے روپے جکر کیا گیا ہے باوزوی جس کے کرشن کے تتھا کتی دونسد ہونے کے بعد ان کو عجت نہیں دی گئی یادو منتریات ودیسمن مانے جاتے ہیں یو پی بی ہار لالو اور مولائن کے مادنے سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہندو آریے دھرم رنگ سنسکرتی اور جیون سیلے سے الگ کے ساتھ ایسا مانتہ افمان انیائک کا اور درویوار کرتا ہے ایسا ہی بھینس کا رنگ کالا گائی کا رنگ سپید جو سپید کام دینو مہا کعبی کی تصویریں یہ اگرکت کرتی ہیں کرشنہ جسے ایک ماتر گڑے گیا پسو چروہ دیوتا برہمن ساہتے میں بھگوت گیتہ ان کے نام سے لکھی گئی سمانتہ نیائس و تندردہ پریم کا مسیح اس کے باوزود یادوں پسو پالک جاتی سے سمجھ دھونے کے باوزود خطہ ساہتے میں رام سے انہیں دور کر دیا گیا وہ برہمن کے کہنے سے رام نے سمبو کی اتیا کی لیکن کرشن نے ایسا نہیں کیا گیتہ کرشن کے نام سے چلتی پرنتو یاد ویرود اس سے زیادہ کوئی پستک اتحاس میں ہو نہیں سکتی برہمن نے ان سے بھگوان کو چھینہ کتاب بھی چھینی اجت بھی چھینی ورن بھید استعفید کیا عوید سدروں کو یاد بھیڑوں کے روپ جہاں یادو کھڑے ہیں برہمن کے روپ میں بھیڑی کھڑے ہیں اور بنیان کی روپ میں یہ مکھے گنیت ہے یہاں اون حلدی اور نیم کی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے برہمن واد کی وپریر جا کر کاری کیا ہے لیکن پہچان کی عدی ترکار ہے ساتھیوں پیر کرنا خجور کے پیڑوں پر چڑھ نا یعنی کہ لوہار بڑی کمہار سنار اور چمار یہ کام کرنے والے لوگ سوشل انجینئر ہیں گمنام ابھی انتہ ہیں جن کو ابھی بھی پہچان کی درکار ہے کہ انہیں پہچان ملے جنہیں ساتھی میں نہیں لکھا گیا کیونکہ لکھنے والے ان کے لوگ نہیں تھے آٹھ واد یا خادیان اتفادن جو پھول پروڈیسر ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں جو لوگوں کا پیٹ برتے ہیں جو کہتے ہیں پیٹ پاپی ہوتا ہے تو ان کے پیٹ میں جو دانے پہنچانے والا سمودائی ہے اسے خادی اتفادق کہا جاتا ہے جینیجم کی فیلوسپی ہے کہ سانس لینے میں بھی ہنسا ہے تو کیوں نے گہوں کا ایک دانہ جو کھاتا کھایا جاتا ہے وہ مہا ہنسا کا ایک حصہ ہے کیونکہ اس دانے کو جمین میں بونی سے بوائی کرنے کے بعد وہ دانہ ایک پودہ بنت جنہیں سجیو کی سرینی جس میں جتائی کرنا نیڑائی کرنا گڑائی کرنا کٹائی کرنا بوائی کرنا بیزائی کرنا یہ اپنے آپ میں کوصل ہے حل جو کرسی ینتر ہے ایک بڑا ہی اپنے کوصل ہے لیکن اس کو ویجیان میں سامل نہیں کیا گیا گیا گیتہ رامائن مہابار یہ ید پسو ہنسا کو پسند کرتے یہاں پسو کا اپیوگ ید لڑنے کی کیا گیا ہے پرنتو بہجنوں کے دورہ پسو کا اپیوگ کھیتی کرنے کے بنیاں کی روپ میں ڈی فائن کیا گیا ورن ویوستہ میں انہیں ویس کے نام سے جانا جاتا ہے ویاباری جاتی مہا جنی ہے جہاں یہاں دھن کو گپت رکھنے کی کارن گپتہ کے روپ میں ڈی زائن کیا گیا وستور سیوہ کا عوید ویابار کرنے والا ویاباری مہا جن یہ برہمن بنیاں کومبو ہے جنہوں نے بھوٹک پربوط بنیاں درسن ہے اور آدھیاتم پربوط کا برہمن درسن ہے بھارت میں راشتی کرن کے مادیم سے عام لوگوں کو لوٹا گیا اور اب موڈی یگ میں نیجی کرن کے مادیم سے بہو جنوں کو لوٹا جا رہا ہے اسے بنیاں چر اور برہمن چر کے بعد برشتا چار کے نام سے جانا جاتا ہے اناج سبجی اور تمام طرح کا اتفاد کرنے والا جو گاؤں میں ایک کہوت ہے بنیاں اور برہن یعنی خریدنے کے سمئے آگ کا باجار ہوتا ہے اس لئے اونے پونے داموں میں کسانوں سے ان کی مہنت مزدوری کی اتفادن خرید لیا جاتا لیکن جب بنیاں اسی وستو کو بیچتا ہے تو بہت مہنگ بہاؤں میں اور اچھ داموں پر بیچتا ہے جسے ہم مہنگائی کے نام سے آج کل جانتے ہیں لیکن یہ مہنگائی ساتھیوں کھلی ویاپار اور پون پرتیو گیتا کا آدھار نہیں ہے ورن تو ساماج تسکری ہے لوگ وستور سیواؤں کا عوید سنگرہن کرتے ہیں اور اس کے پاس جیسے آپ کو یاد ہوگا گوار کی قیمت بڑی اور کچھ سمی ویلے ٹماٹر کی قیمت بڑی یہ قیمت بڑی نہیں ساتھی بڑھائی گئی ساماج تسکروں نے کسانوں سے کم قیمت پٹا ماتر خریدے ان کا سنگھرن کر لیا اور اس کے بعد ان تسکروں نے بے ایمان لوگوں نے قیمت بڑھا کر اس کو بیچا کیونکہ ان کے پاس برہمن دکشنا کے روپ میں پیٹ بھر لیتا ہے بنیا بیا پار کے لوٹ کے روپ میں پیٹ بھر لیتا ہے بچتا کیول اور کیول عام آدمی ہے جسے بہوجن دلت آدی واسی اور پچھڑے کے نام سے جانا گیا ہے ساتھی میں یہ لوگ گاندی کے سگے بھی نہیں ہیں بڑھلا اور گوین کا جنہوں نے گاندی کا خوب ساتھ دیا ایک بکریوں کو لے جانے اور لانے کے لیے دوسرے نے گاندی کی ارد نگر تصویر چھاپنے کے لیے اور اسی کا نتیجہ تھا اور ہے کہ بنیاں گاندی کی تلنا میں گنیس اور کبیر کی تصویر رکھتے ہیں اور برہامن واد سے اوپر ہونے کے کارن جو بنیا وشیست درویڑ نسل کے اور ساملے رنگ کالے رنگ ہوتے ہیں جو گاندی کے ساتھ بھیدباب کیا گیا اس کموں کے کارن بھی یہی تھا انہیں بنیوں کے دوارہ جب اچتہ کی استطیق پرابط کرنے کی کوشش کی گئی تو برہامن رس کے سمر تک اور اس وچال دھارہ کے پیروکار ناثر رام گوڑ سے نے گاندی کی ہتیا کر دی ساتھ ہوت دسیو ادھیا کا سیرس ہے کہ آدھیاتم فاسیوات جسے سپیرچول فاسزم کہتے دو طرح کے فاسیوات ایک راجنیت فاسیوات ایک آدھیاتم فاسیوات راجنیت فاسیوات جو کہ آپ نے ہٹلر اور مسلم کے نترتوں میں سنا ہوگا پڑا ہوگا دوسرا آدھیاتم فاسیوات جسے دکھائی کم دیتا ہے لیکن وہ نقصان بہت زیادہ کرتا ہے یہ اپنی ایک وشیس پہچان رکھتا ہے اور اس کے جنرم اس لئے برہامن وارڈ کو مانا جاتا ہے برہامن وارڈ جہاں جھوٹ شیوم کو اہنسک اور دھرمی بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دنیا میں یدی کوئی سب سے زیادہ ہنسک اور اہدھرمی ہے تو وہ ایک اول برہامن وارڈ ہے کیونکہ یہ پوجائی ہنسا کی کرتے ہیں اہنسا کی نہیں آدھیاتم فاسیوات بنام راجنیت فاسیوات رگوید سائد دنیا کی پہلی پستک ہوگی جسے پہلی فاسیوات پستک کے روپ میں جانا جاتا ہے اپنے دیوتا برہم کے نام پر گرہن کیا گیا نمبر دو برہم کے گیان کو گرہن کیا گیا نمبر تین برہمن گرند کو لکھا گیا لیکن کھیتی کرنے اور مٹی سے اوزار بنانے لکڑی سے اوزار بنانے لہے سے اوزار بنانے اس پرکار کا کوئی بھی گیان ان کے پاس نہ تھا اور نہ آج ہے اس گیان کو پہچاننے کی ہمیں بہت جنوں کو بہت آویش سکتا ہے اور جنگ کو سہیج جنہ بہت ضروری ہے جس کے لئے ہمیں دکھنا ہی ہوگا اور جو دینک لوٹ کے اس تان ہیں جن کو آپ مندیروں کے نام سے جانتے ہیں جہاں سنیاسی اے ویواہیت برہامن ویاپاری رسی ایسے گندے میلے اور بڑی بڑی ڈاڈی رکھنے والے ننگ ارد نگ فقیر جو کمب کے میلے میں بہت تائر دیکھے جاتے ہیں اور سنیاسی گیروہ بھگوہ رنگ کا دھان کرنے والے پرپنچ برہامن جو جنم چیتنا مستق سے ہی چیتنا کے ایک ساتھ دہے میں وشواث کرتے ہوں اور اسی لئے یہ مکھ سے جنم لیتے ہیں بجاؤوں سے جنم دیتے ہیں جنگ سے جنم دیتے پیروں سے جنم گیاروہ دیائے بڑائی روچک دیائے جس میں سیفر نے بتایا ہے بودھک گنڈی گنڈا جو سبداولی ہے وہ بھارتیوں کی سبداولی کسی دوسری پاسا کا سبدا نہیں ہے اور جب گنڈی سبداولی کا پریوک کیا جاتا ہے تو مانتے سدھر لوگ گلیوں کے گنڈے سارے سف سے زیادہ ہنسک اور ایدھر میں دکھائی دیتے ہیں انہیں ساہیتے کے گنڈے بھی کہا جاتا جیو تیبا فولی نے کلم کسائی کہا ہے جو کھانے میں رہنے والے کسائیوں سے بھی زیادہ ہنسک ہے انہوں نے آزادی کی بھارتی لوگ تنتر پر قبضہ کر لیا ہے نیرو سے لے کر موڈی تک پہلی راستی کرن کی روپ میں ان بودھ گنڈوں کا قبضہ ہو گیا ہے یہ بودھ گنڈے آدھیات میں فانسی واد کو آگے بڑھاتے اتنا ہی نہیں یہ اکٹوپس کی طرح دوسری تھوڑی بہت 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 لوگوں کے کو بھی جماعت میں سامل کر لیتے ہیں اگر ساپ ساپ کہا جائے تو ان برہمن وادی بنیا وادی چھتری وادی بودھی گنڈوں نے بھارت کو نپوشنگ بنانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور وہ اپنی ویرودی بیچار کو ترند پربھاو سے خارج کر دیتے ہیں ات پادک سموی چکپی ساد کر سائد ان کی دہلیج پر جندہ رہنا چاہتا ہے چکپی کو یہ سہمتی مانتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سمرت جھوٹا لیتے ہیں ورن جاتے لکھت سب دور ست پر ساریت اپنے اتحاس کو گھنڈت ہونے سے روکتے ہیں اب تو دن و دن سنستہ وادی گنڈوں اور پربھوت ہے سو میں سے پچھان وے بودھ گنڈے ہیں تو ان کی سنکھے بھی زیادہ ہے بودھ گنڈے باقی چار پانچ پرسن لوگوں کو جو ایسے لوگوں کو یا تو اپنی بودھ گنڈا گردی میں سامل کر لیتے ہیں اتھوہ ان کو ویرودی اور مولک بنا کر باہر نکالنے کا راستہ تیار کرتے ہیں یا اندر یہ نہیں نے آنے دے جسے آج کل یہ لوگ نف ایسے کے سے زیادہ ان بودھ گنڈوں نے کبزہ نیائی پالکہ پر کیا ہے جنہیں دیوی اسطان پردان کر دیا گیا ہے نیائی دیس اب تو نیائی دیس بھی گیتہ رامائن اور منو سمرتی کی پنکتیاں بول کر فیصلہ سنانے لگے ہیں سائد انیس سو نبی اور دو 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 اور اس لئے ایک نیا جو واتاورن کریٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گرہ ید اور ہندو کے انت دنیا میں منڈل اور کمنڈل کے بعد جو گرہ ید کی اور ایک قدم شروع ہو چکا ہے OBC پر حملے کیے گئی بابری مسجد کو دوڑنے کے لئے OBC کا یوز کیا گیا منڈل ساتھیوں ویسے سلوپ سے جو کان سی رام نے لکھا OBC چمچوں کے لئے تو یہ نارا جو آج بھی انہوں نے 2006 میں بڑی اسطر پر یوز کیا ریجرویشن کے کتے کیسے رہیں گی SSTOBC جیسے رہیں گی یہ ان کی سوچ ہے جو مان سکھ سنکینتا کو بتاتی ہے ساتھیوں چالیس سال پچاس سالوں تک کوئی پرتین گی تو نہیں دیا گیا اُلٹا 1993 عرباد نے 2008 میں 217 پرشنٹ دیا گیا جن سنگ کیا ان اپات میں دو ستر سال پہلے ملنا چاہئے تا آج بھی نہیں دیا گیا ہے یہ بڑی ہی ایک انیائی اور لوٹ کا ہم ادھارن پرشتود کر رہے ہیں کی کی ویوستہ بھارت میں ہے آسٹ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسی ویوستہ جس میں بہت سے انیائی کے ایس امان تاکہ اے سدھی کرن کے بھید بھاو کے جگن ہیں وہ بھارت کو گرہ ید کی اور لے جائیں گے جس کا پرینام ہندو تُو سمجھیں اور ریڈ رائٹ اور فائٹ کا جو مومنٹ کانچ ایس اپنی چلایا ہے کہ پڑھیں اپنے طریقے سے پڑھیں لکھیں اپنے طریقے سے لکھیں اپنا اتحاس لکھیں جو اب تک ویدی ساہیت و برہامن ساہیت میں نہیں لکھا گیا ہے تو اب سرنیم کال ہمارے لئے آئے گا نہیں ہمیں کھوجنا پڑے گا اور ہمیں پڑھنا ہوگا لکھنا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں سنگرس کرنا ہوگا سائد یہی آدھیات مگ لوگ تنتر کو استعپیت کرنے کی اور ہمارے آہار سنسکرتی کو استعپیت کرنے کا ایک ماتر طریقہ ہے تو ساتھ یوں یہ تھا کانچہ علیہ سیفرڈ کا ہندو تو موکت بھارت کی اور اور ویسیس روپ سے آدھی واسی دلیت پچھڑوں کی جو ساماج وستو استعت اور اتحاس رہا ہے اسے پہچانے ساماج لوگ تنتر آدھیات میں لوگ تنتر کی مانگ کریں پیروی کریں اور اپنا جو ویجیانک کرانتی کا اتیاس رہا ہے اسے سہج اور سنجھوئے اور اس کو اپنے ماتا پتا دادہ دادی اور جو لوگ ہیں جہاں ویراست اورل ہسٹری کی روپ میں اس کو پہچانے اور اس کو لکھیں تاکہ ہمارا اتیاس اچھا اور شندر ہو سکے جس میں ہنسا کو کوئی استان نہیں ہوگا بھید بھاو کو کوئی استان نہیں ہوگا اور جہاں ایس امانتہ اور ورنر ویوستہ جاتی ویوستہ لیں گے کہ ایس امانتہ کا کوئی استان نہیں رہے گا سب کے ساتھ اچھا ویوار دیا کرونا کی جائے گی اور انتمی بودھک ساہتے کا جو کوٹ جو بار بار آپ کو کہتا ہوں آپ کسی بھی بات پر اس لئے ویسواس نہیں کریں کہ اسے آپ نے سنا ہے آپ کسی پرمپرا میں اس لئے ویسواس نہیں کریں کیونکہ وہ نیک پیڈیوں سے چلی آ رہی ہے کسی بات میں اس لئے ویسواس نہیں کریں کیونکہ بہت سے لوگوں کے دوارہ بولی اور کہی گئی ہے کسی بات مانی پر پونہ تیہ صحیح ہے اور اسے سوئی کر لینے سے یہ بات ایک وقت کے لئے اور اسے سوئی کرنے والے سب لوگوں کے لئے ہوتی ہے تو اسے مانی یہ تھا کتاب گھر کا پیٹارہ آج اسی کے ساتھ کتاب گھر کا پیٹارہ بند ہوتا ہے آپ سبھی کا میری طرف سے بہت بہت دھنی واد نمس کار پیٹارہ پیٹارہ